السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ہیلنگ بیوگرافی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کی فیمس سنگر سارا لطاف کی لائف سٹیل اور بیوگرافی کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کو آپ نے سنگر ملکو کے ساتھ سونگ ناکدہ کوکا میں ضرور دیکھا ہوگا اس کے بعد انہوں نے ناکدہ کوکا گایا اور اب ملکو کے ساتھ بہت سے سونگ گا رہی ہیں اور ان دونوں کا گایا ہوا گانا کافی ویرل ہوا ہے دوستو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ سارا لطاف کون ہے کہاں سے ہیں جن کے سونگ ناکدہ پاکستان بلکہ پوری دنیا میں دیکھے جا رہی ہیں اور ان کو کافی پیار بھی ملا ہے دوستو اگر آپ لوگ سارا لطاف کے فینز ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو چلو دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ٹائم ویسٹ کیے بغیر تو دوستو ان کا ریال نیم ہے سارا لطاف اور ان کا نکھ نیم ہے سارا سنگنگ کوئن ہے پرفیشن دوستو اگر بات کریں ان کے پرفیشن کے بارے میں تو یہ پرفیشن سے سنگر ہیں دوستو اگر بات کریں ان کی پتیش کے بارے میں تو یہ انیس سو ستانوے کو لاہور پاکستان میں پیدا ہوئی تھی اور دوہزار چوبیس کے حساب سے ان کی ایج ہو چکے ہیں ستائیس سال فیزیکل سٹیٹس دوستو اگر بات کریں کہ فیزیکل سٹیٹس کے بارے میں تو ان کی ہائٹ پانچ شریع ایک فٹ ہے ان کا آئی کلر براؤن ہے ان کا ہیر کلر ڈاک براؤن ہے اور ان کی نیشنیلٹی پاکستان سے ہے اور ان کا لیجن مسلم ہے ایجوکیشن دوستو اگر بات کریں کہ ایجوکیشن کے بارے میں تو انہوں نے سکولنگ کی تلیم لاہور سکول سے حاصل کی اور گریجویشن کی ہے آرٹس پرام لاہور سے کیریئر دوستو اگر بات کریں کہ کیریئر کے بارے میں تو سارا لطاف کو بچپن حصہ سنگنگ کا بہت شوق تھا یہ شروعات میں سکول اور کالج کے پرگراموں میں پڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتی تھی اس نے پہلی بار اپنے کیریئر کی شروعات کی تھی دوہزار تیس میں پاکستان کے فیمس سنگر ملکو کے ساتھ اور انہوں نے دوہزار تیس میں گانا گایا تھا ناکدہ کو کا جو کہ بہت مشہور ہوا تھا اب یہ گانا بے حد پسند کیا جا رہا ہے اور یہ گانا نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں بے حد پسند کیا گیا اور اس کے بعد یہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں فیمس بھی ہو گئی ہے اور ملکو بھی بہت زیادہ فیمس ہو گیا ہے اور ان کو اس گانے کے بعد شو کے لیے آفرز آنے لگی اور یہ ہر دن ان کو شادی کے فنکشن اور گالج اور یونیورسٹیوں میں ان کو بلایا جانے لگا اور ان کی یہ سنگنگ کی طریف کی جاتی ہے اور انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ لوگوں نے جو مجھے اتنا پیار دی ہے یہ میں کبھی نہیں بھول پاؤں گی اور اس گانے کے بعد ان کو واننگ آنے لگی لیکن دونے نے مل کر ایک اور سانگ گایا جو پارٹ دو تھا اور اس کا یہ گانا بہت پسند کیا گیا تھا اور اب یہ گانا قیدی 804 بھی گانا گا رہے ہیں دوستو ہمیں کومنٹس میں ضرور بتانا کہ آپ کو ملکو کا گانا اور سارا التاف کا گانا کیسا لگتا ہے فیملی دوستو اگر بات کریں کہ فیملی کے بارے میں تو ان کا ایک فادر اور ان کی مدر ہے اور ابھی ان کی اور فیملی کے بارے میں کوئی انفرمیشن نہیں ملی ہے ہاؤس دوستو اگر بات کریں کہ ہاؤس کے بارے میں تو یہ اپنے فیملی کے ساتھ لاہور میں رہتی ہیں پاکستان میں ایک خوبصورت گھر میں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو دوستو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا ہاؤس دوستو اگر بات کریں کہ ہاؤس دوستو اگر بات کریں کہ ہاؤس دوستو اگر بات کریں